خاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبا عزد محمد مصطفی و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بالعموم خطہ پورٹ فارس سے طلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو جلہ راولپنڈی کا بڑا مشہور قصبہ رواد وہاں سے چک بیلی روڈ سے لالا جی برائرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہیں دوستو میں آج صبح تقریباً ساڑھے آٹھ مونے نو بجے میں یہاں پہنچا اور میں نے ایک چھوٹا سا سٹیٹس بھی آپ کو لیا دوستو خوبصورت لوگوں کا خوبصورت شوق اور میں سمجھتا ہوں کہ جس چھت پہ یا جس خانہ مالک کے پاس اس وقت میں کھڑا ہوں اگر بے سک ان کے شوق کی بات کی جائے تو جس چھت پہ میں کھڑا ہوں اس چھت کے نیچے آپ کو وہاں بھی جنون دکھایا کبوتر پروی کی بات آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس شعبہ کو بھی ٹائم دیا انہیں بہت سارے سفر میں اچھے دوست بھی ملے تو میری مراد دوستو چودی عبدالباسد جن کا تعلق کوٹھا کنا راولپنڈی سے ہے گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً چار پانچ چھ سالوں سے وہ اپنے گھڑ سواری کے شعبہ کے ساتھ ساتھ انہیں کبوتر پروی کا بھی شوق ہوا تو اب تک وہ اپنے شوق کیا شوق کرتے ہیں اسرائی عالمگیر سے ان کا طرق ہے اور خصوصی طور پہ ان کے مامو چودی عبداللہ سید اخلاق حسین شاہ صاحب اور اسی طرح اس چھت کے یہ کار مختیار بھی ہیں اس کی نگرانی بھی یہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کبوتوں کے افضائش سے لے کے اڑانے تک اور تیاری تک کے تمام مرارلات جو ہیں ان میں ان دو شخص کی پارٹیسپیشن رہے ہیں بہت زیادہ ہے سید اخلاق حسین شاہ صاحب کے ساتھ شاہد خان ہے شاہد خان ہے تو آئیے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ چیتر کا سیزن شروع نمی ابھی تقریباً دو تین مہینے باقی ہیں اور بچوں کی جو ہے وہ سکھلائی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو پہلا سیگمنٹ جو ہے ہمارا چودی عبدالباسد چک بیلی روڈ ان کی چھت سے ان کے ڈیرے سے کہ کبوتوں کو صبح بیبی پیجنز ہیں میں آپ کو تھوڑے سے وہ دکھا کے پھر شاہد جی ان کو اڑائیں گے اور اس سے اگلا سیگمنٹ جو ہوگا انشاءاللہ آج آپ ان کبوتوں کی سٹاف دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو اس چھت کی منشاہ بھی پوری کر رہے ہیں وہ ریزرڈ بھی دے رہے ہیں اور کبوتر آپ دیکھیں گے تصویریں بولیں گی مجھے کسیدہ گوئی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم آپ کو تصویریں دکھاتے جائیں گے آپ انجائے کریں اور ساتھ ساتھ کمنٹس میں ہماری رہنمائی بھی کیجئے گا تو آئیے دوستو یہ سامنے اس کیج سے اب یہ بیبی پیجن آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھایا جائے گا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو شوق کرواروں شاہدی اتھے چاڑھونے پر اب یہ جتنے بھی بیبی پیجنز آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ اب ان کو پڑھایا جائے گا اور سامنے آپ یہ سارے ان جوڑوں کے کیجز ہیں یہ انہی کی پٹھے پٹھیاں ہیں جو آگے پرفارم کر رہے ہیں یہ عبداللہ عماد جی عبداللہ عماد کیا نہیں جی عبداللہ عماد جی آپ ٹھیک ہو چودری عمران موری سے جی آپ بھی ٹھیک ہیں جی تو دوستو چودری عبدالواست کوٹہ خنار آول پنڈی ان کا جو بیسک شوق ہے ہمارے اس نوجوان کبوٹر پرور کا وہ گوڑ سواری تھا اسی سفر میں انہیں اس پرندے سے بھی پیار ہوا اور اب ان کو بھی وہ ٹائم بھی دیتے ہیں اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور عالیہ اگر میں دوزار تیس کے سیزن کی بات کروں تو روات کے بڑے جو ٹورنمنٹ تھے گجر خان سے لے کے روات مندرہ دیول اس طرح کے علاقے ان میں ان کی دوسری پوزیشن رہی پہلے بادر کبوٹر کا انام آخری بادر کبوٹر کا انام اور اس طرح اکتوبر میں بھی انہوں نے دوسری پوزیشن کے ساتھ ساتھ ٹورنمنٹ کے بادر کبوٹر کا انام پہلے بادر کبوٹر کا انام انہوں نے اپنے نام کیا تو یہ دوستو ان بیوی پیجنز کو اب چکلائی کے لیے چھوڑا جا رہا ہے چیتر میں ظاہرہ آگے مقابلے بھی آ رہے ہیں اور پھر یہی سے ان کا پراسس شروع ہوتا ہے بیوی پیجن کا پھر یہ آگے اپنی کلیاں پوری کرتے ہیں ڈاکوں میں ہوتے ہیں پھر یہ بڑے ہوکے آپ کو آگے بساک جیٹ اور اسوچ کے ٹورنمنٹوں میں یہ آپ کے کام آتے ہیں اینی آو انشاءاللہ جس وقت آپ ان کے بریڈر کبوٹروں کا شوک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چودی عبدالباسد کے شوک کا ان کے جنون کا انشاءاللہ آج آپ کو ہم آپ کو ان کا جو بیسک شوک ہے گوڑ سواری کا جو مجھے بھی پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا جو بہترین شوک تھا وہ گوڑ سواری تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوبی نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر کا ایک حصہ گوڑے کی پیٹ پہ گزارا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو بربریت ظلم اور جبر کی انتہا ہو گئی ہے اللہ کرے ہمارے جو ستاون مردہ گوڑے ہیں اللہ انہیں عمد بھی دیں غیرت دینی بھی اتا کریں تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں دوستو شام کی وہ بچی کے الفاظ کہ اس نے اس دنیا سے رکھ ست ہوتے ہیں اس کی زبان پہ الفاظ تھے کہ میں آپ کی شکایت اپنے رب سے جا کے کروں گی اللہ کرے ان کے ضمیر جاگ جائیں اور مسلمانوں پہ جو بربریت اور ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے اور انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں کہ ان کے صبر کا بھی امتحان ہے اور اللہ صبر کا جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں اس کا عجر اطا کرتے ہیں تو آئیے دوستوں میں تا جیسے کہوں گا کہ یہ شاید بہید رہو اب یہ دونوں جو دوست ہیں میں مہاوت کا نفل تو نہیں استعمال کروں گا چوڑی عبدالباسد کے ساتھ مجھے تقریباً پانچ سی سالہ رقابت ہے انہوں نے انہیں اپنے بچوں کی طرح اپنے بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتنا اور ایک اچھے شوقین اور اسپورٹ مین کی طرح ان کے ساتھ بھی قیار کرتے ہیں شاید بھئی کیا لیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہو تو بڑی کیاری کیوں پہ ہو یار انتظام بھی ہوتے ہیں دیرے کے کبوتوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کو بھی کبوتوں کو شوق پڑا ہے کوئی تھوڑا بوت جی شوق پڑا ہو ایسا ہے اچھا اچھا شاہ جی کیا لیں ٹھیک ٹھیک ٹھاگو چاہ جی کنے ایک عرصے تو یہ شعبیں نہ رہا باستہ ہو چوبیس پچیس سال چوبیس پچیس سال جوڑے ان لائے نہیں تھے سارے صاحب لائے نہیں انہوں نے پٹھے پٹھیانے سارے سارے پٹھی پٹھے ہیں کار دے نہیں باروں دن ہی نہ آئے گی ماشاءاللہ ایک منٹ میں تو نہیں لے آکھا نہ اس لے اڑھا اے پرسی پیشا کرو یہ دوستو بڑا خوبصورت محول ہے چک بیلی روڈ سے آپ جو ہی آپ جی ٹی روڈ سے چک بیلی روڈ پہ آتے ہیں تو چند کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ آگے پھر انہوں نے اپنا گوڑوں کی سکھلائی کے لیے گراؤنڈ بنایا وہ شوق بھی انشاءاللہ ہم آپ کو نیچے جا کے دکھائیں گے بڑا خوبصورت محول ہے یہ دوستو آپ کے سامنے سید اخلاق حسین شاہ صاحب استاد سید اخلاق حسین شاہ صاحب اب وہ یہ کبوتوں کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کبوتوں کو چھوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ نے دیکھا کبوتر باہر نکلے ہیں اور یہ شاید خان جو ہے قومی پرچم سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس پرچم کی آپ نے لاج رکھنی ہے اور انشاءاللہ دوستو یہ سبز لالی پرچن یہ انشاءاللہ بلند سے بلند رہے گا صرف وہ علامہ اقبال کا جو شیر ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کٹار اندر کٹار اب بھی وہ فضاء بنانے والی ضرورت ہے انشاءاللہ اور وہ دن دور نہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی امت انشاءاللہ دنیا پہ سرخرو ہوگی یہ بچے آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی میرے خیال میں کوئی ڈا سیکنڈ کا ٹائم بھی نہیں لگا ہوگا وہ اوپر بلندی میں جا رہے ہیں ہواں ہوتے ہیں نا ہیڈا سرکل ہے نا ایڈی ٹرینیں گے اینا نوئے چیزیں دیکھ نہیں ہے چاہیے نا ضروری نماز نہیں تو یہ دوستو اگر آپ دیکھے ہیں کہ کبوتوں کی پرواز سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اوہا ہے اوپر نا اور یہی ٹریننگ کے وہ مرحلات ہوتے ہیں یہی وہ دن ہوتے ہیں کہ کبوتوں کو ہر موسم دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ نے گزشتہ تین چار پانچ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبوتوں کو موسمی حوالے سے کافی دشواری کا سام اور یہ جو علاقہ ہے کھڑا علاقہ ہے اور صبح کے ٹائم جس وقت میں بھی یہاں آیا ہوں صبح دوب تھی مگر آواز جو ہے وہ چل رہی تھی اور یہ ڈیلی کی روٹین ہے یہ استاد سیر اخلاقوں سے انشاء صاحب بٹھا رہے ہیں کہ صبح یہ پورا چلتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ کبوتوں کو وہ ٹریننگ وہ محول دیں گے تو پھر وہ موسم کے بھی مقابلے کرتے ہیں تمام چیزوں کا پھر وہ مقابلہ کرنا انہیں آ جاتا ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں کبوتوں کو بلندی کی طرف ہوا بھی ہے اور وہ بلندی کی طرف گامزان ہے شاہلہ جی شاہ جی اور شاہ جی ٹھیک ہو ماشاءاللہ دو ہزارتے اس کیسا رہے آپ کرسی دے بیٹھو کرسی ادھر کر لو ادھر سامنے کر لو کیسا رہا ہے ماشاءاللہ دو ہزارتے اسے کوئی ٹرنمنٹ جو اٹھے پوزیشنیج بھی آئی ہے جی لالا جی کو بادر کبوتر آخری پہ دس سے سو کو کبوتر جی لالا جی یہ ادھر اپنا لکے ہی ٹرنمنٹ اٹھایا ہے اس میں ہمارا جو آئے پہلا بادر کبوتر بھی ہے پہلا بچہ بھی مارا چار بجے بیٹھا ہے پہلا بادر بھی چار بجے اور آخری بادر بھی مارا ہی آخری ٹائمنگ کیا تھی ہن ہے آخری آخری مارا بیٹھا چھے چالیسcak چھے چالیس میں جی جی اٹھ میں اکتوبر میں اسی طرح مارا پہلا بادر بھی ہے آخری بادر بھی ہے بچے کا نام بھی ہے پہلا کبوتر مارا تکیبن تین پہ انچانیس پہ چانس میں بیٹھا ہے ماشاءاللہ تو آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں اب یہ بچے سارے گھر کے ہی ہوتے ہیں جوڑوں میں ردو بدل کی ہے شاہ جی کتنا عرصہ ہو گیا شاہ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے آت میں کو برکت بھی نظر آ رہی ہے ویسے سمجھدار بھی آپ لاغ رہے ہیں کیونکہ ان کی لیبارٹری آسمان ہے جوڑا آپ لگائیں گے جو رباست جو ہے لیبارٹری میں چھوڑ کے اس کو ٹیسٹ کر لے گا تو ایسی ٹیسٹنگ ہوئی ہیں آپ کے جوڑوں کی لگائے ہوں ابھی لانا جی فرس ٹائم جوڑے لگائیں ابھی آپ نے لگائیں اس کے بعد یہ جو بچے جائیں گے پھر بچے اچھے پراغست دے رہے ہیں ماشاءاللہ ان میں سے کوئی بچے آگے گئے ہیں آگے گئے ہیں ہمارے پاس تین بچے روکے ہیں وہ روک لی ہیں کیوں روکے ہیں وہ پہلی پروازیں ان کی بہت زیادہ ماشاءاللہ پانچ پانچ چھے بچے گئے ہیں ان کے دوسرے بھائی ساتھ اڑ رہے ہیں ہمارے پاس ابھی اوپر بھی گئے ہیں بچے تو آئیے دوستو بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی میں آج آپ کو ایک براد شوک کرواؤں گا کبوتوں کا بریڈر کبوتوں کا اور میرے خیال میں یہ کلیکشن آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے اس دوست چوڑی عبدالباسد کے جنون کا اندازہ ہوگا کہ انہیں کبوتر پروی سے بھی اب وہ آہستہ باتدریج جو ہے گاڑ سواری سے کبوتوں کی طرف ان کا لگاؤ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے تو آئیے دوستو سوٹیز ہیں نا میرے یہ دوستو بریڈنگ کے جو کیجز ہیں اس میں میں تھوڑی سی ایک بات ضرور کروں گا کہ دوستو انڈویجنل کیجز میں ایک تو آپ کو ریزلٹ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کی افضائش جو ہے وہ تیز ہوتی ہے بچوں کی پلائی جو ہے خصوصی طور پر جوڑا جس وقت سنگل خانے میں ہوتا ہے تو اس پر وہ زیادہ توجہ دیتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کوئی بچے نکلے ہوئے بھی ہیں اس طرح یہ جوڑا اگر آپ دیکھیں فروز پوری جوڑا ہے انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپ کو اور مختلف کبوتر ہیں ان کیجز میں انشاءاللہ میں آپ کو ان کا برپور ہم آپ کو ان کا شوق بھی کروائیں گے یہ اگر آپ دیکھیں یہ بچے سازی ایک بچہ دے ہو ذرا کڑے ہو بار ایک بچہ چھوٹا بار کڑے ہو ذرا اب یہ دیکھو دوستو یہ چھوٹا جو بیبی کیٹز ہے اب اس سے تھوڑا سا دوب پہ لائیں یہ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی زیر بعد یہ بقیادہ مست ہوگا دوب پہ تو ان کی پلائی جو ہے ماشاءاللہ سنگل کیجز میں وہ بڑی زبردست ہوتی ہے اس طرح دوستو اور بھی یہ سب بریڈر کبوٹوں کے ان کے کیجز ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہاں بچے آپ کو پلے ہوئے بھی نظر آئیں گے کچھ جوڑوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں کچھ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ دوستو چند نمو کے بعد میں کوئی داسمنٹ کے لیے موبائل چارنگ پہ لگاؤں گا اس کے بعد بلا تفریق پھر شاہ سب ہماری معاملت کریں گے شاید بھائی اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا دن خاص کر کے میرے پردیسی بھائیوں کا دن بڑا اچھا گزرے گا انہیں اچھا شوق دیکھنے کو ملے گا تو میں نے ایکیف